انٹائپ سولر پینل مارکیر کے اندر دو نمبر آ گیا ہو ہے اس کے اندر کیا دو نمبری دیکھی گئی ہے اگر یہ دو نمبری آپ لوگ کو بھی نظر آتی ہے تو میرے خیال سے آپ لوگ کو اس طرح کا سولر پینل نہیں پرچیز کرنا چاہیے کمپنی کا طریقہ کار ہوتا ہے کوئی بھی کسی بھی چیز کی پیکنگ ہوتی ہے اس پیکنگ کے اندر تمام چیزیں چاہے سولر پینل ہے وہ ایک ہی کیٹاگری کے سولر پینل ہوتے ہیں اس کے علاوہ جو دو نمبر سولر پینل ہوتا ہے یہ آپ لوگوں کو دیکھنے سے ہی پتا چل جاتا ہے اس کے اندر کافی زیادہ ایسے پوائنٹ ہوتے ہیں ویک پوائنٹ ہوتے ہیں وہ آپ لوگوں کو دیکھنے سے ہی پتا چل جاتے ہیں کہ کسی بھی بڑی کمپنی کا یہ فالٹ نہیں ہو سکتا اور یہاں پر میں آپ لوگوں کو یہ بھی بتاتا جاؤں اس ٹائم جو دو نمبری ہو رہی ہے وہ اتنی ہائی کلاس کی دو نمبری ہو رہی ہے کہ آپ لوگ سولر پینل کو دیکھ کے ججمن بھی نہیں کر سکتے کہ سولر پینل اوریجنل ہے یا دو نمبر ہے اسلام علیکم میں ہوں نیب چودری اور آپ دیکھ رہے ہیں ایمیج ویو ٹیکنول جی این ٹائپ سولر پینل مارکٹ کے اندر دو نمبر آ گیا ہوا ہے اگر آپ لوگ سولر پینل پرچیز کر رہے ہیں تو یہ ویڈیو آپ کے لیے ہے اس ویڈیو کے اندر آپ لوگ کو بتاؤں گا کہ کس کس کمپنی کے سولر پینل اس نے مارکٹ کے اندر دو نمبر آ گیا ہوا ہے اگر پی ٹائپ سولر پینل کی بات کریں تو آپ لوگ کو بتایا اس کے اوپر آرڈیو کافی ویڈیو بن چکی ہوئی ہیں کہ وہ مارکٹ کے اندر کافی زیادہ کمپنیز کے سولر پینل دو نمبر آ گیا ہیں لیکن این ٹائپ سولر پینل جو مارکٹ کے اندر دو نمبر آیا ہے اس کو سمجھنے سے پہلے میں آپ لوگ کو یہ بتاتا جاؤں لونجی کا ہائمو فائف اگر سولر پینل دیکھتے ہیں تو آپ لوگ کو بتایا اس سولر پینل کی مارکٹ کے اندر بہت زیادہ ڈیمانڈ رہی ہے تو اسی وجہ سے کچھ لوگوں نے مارکٹ کے اندر دو نمبر سولر پینل لے کر آ گئے تھے جس کو سٹیکر ریپلیسمنٹ والے سولر پینل کہا جاتا ہے اس کے علاوہ بی سی ڈی کٹاگری کے اندر سولر پینل مارکٹ کے اندر آ گئے تھے تو اسی وجہ سے ان دنوں کے اندر اگر دیکھا جائے سولر پینل کی پرائز ہائی ہو رہی تھی جس وقت سولر پینل کی پچاس ہزار سے لے کے ستر ہزار پر تک چال رہی تھی اس وقت لوگوں نے اس چیز کا فائدہ اٹھایا کہ یہی سولر پینل سستہ سولر پینل مہنگا سولر پینل بیج دیا اور وہ بھی کوپی سولر پینل بیج دیا ویڈیو کو مزید شروع کرنے سے پہلے میری آپ لوگوں سے یہی ریکویسٹ ہے میرا جو فرض تھا مارکٹ کے اندر اس لیم جو دو نمبری آ گئی ہے وہ میں آپ لوگوں تک پنچاؤں اور آپ لوگوں کو بتاؤں اگر آپ لوگ سولر پینل پرچیز کرنا چاہتے ہیں تو یہ ویڈیو لازمی دیکھئے گا اور آپ لوگوں کا یہ فرض بنتا ہے اگر آپ لوگوں کو یہ ویڈیو اچھی لگے انفرمیشن اچھی لگے تو آپ لوگ اس ویڈیو کو لائک اور چینل کو سبسکرائب دور کیجئے گا کہ ہم آپ لوگوں کے لیے اس طرح کی مزید اچھی ویڈیو لے کر آتے رہیں اسی طرح اگر جے اے کا سولر پینل دیکھا جائے جس وقت مارکٹ کے اندر یہ نیا سولر پینل آیا تھا بہت ہی اچھی کوالٹی کا سولر پینل تھا آج بھی دیکھا جائے تو یہ اچھی کوالٹی کا سولر پینل ہے لیکن کیا ہوا اس کی ڈیمانڈ زیادہ ہونے کی وجہ سے کچھ لوگوں نے مارکٹ کے اندر یہ سولر پینل بھی دو نمبر لے کر آگے دو نمبر آپ لوگوں کو یہ ہی بتاتا ہوں کہ کچھ بی سی ڈی کیٹاگری کے اندر ہوتے ہیں اس کے علاوہ سٹیکر ریپلیسمنٹ والے سولر پینل ہوتے ہیں اس کے علاوہ جو دو نمبر سولر پینل ہوتا ہے یہ آپ لوگوں کو دیکھنے سے ہی پتا چل جاتا ہے اس کے اندر کافی زیادہ ایسے پوائنٹ ہوتے ہیں ویک پوائنٹ ہوتے ہیں وہ آپ لوگوں کو دیکھنے سے ہی پتا چل جاتے ہیں کہ کسی بھی بڑی کمپنی کا یہ فالٹ نہیں ہو سکتا اور یہاں پر میں آپ لوگ کو یہ بھی بتاتا جاؤں اس ٹائم جو دو نمبری ہو رہی ہے وہ اتنی ہائی کلاس کی دو نمبری ہو رہی ہے کہ آپ لوگ سولر پینل کو دیکھ کے ججمنٹ بھی نہیں کر سکتے کہ سولر پینل اریجنل ہے یا دو نمبر ہے کیونکہ اس کے اندر آپ لوگ کوٹ بھی سکین کر سکتے ہیں اس کے علاوہ اس کی فنشنگ بھی بہت زیادہ اچھی ہے اس کے علاوہ آج کی ویڈیو کے اندر آپ لوگ کو میں یہ بھی بتاؤں گا کہ جو سولر پینل میں نے دیکھے ہیں ایک دو سولر پینل کمپنیوں کو میں نے دیکھے ہیں اگر آپ لوگ وہ لینا چاہتے ہیں تو آپ لوگ کو کس کس چیز کو مد نظر دیکھنا ہو اس کے علاوہ اگر دیکھا جائے مارکیر کے اندر دوسرے جتنے بھی بڑے برینڈ ہیں ان تمام سولر پینل کی کوپی بھی مارکیر کے اندر دیکھی گئی تھی ابھی بات کر لیتے ہیں یہ جو انٹائپ سولر پینل آیا ہے اس کے اندر کیا دو نمبری دیکھی گئی ہے اگر یہ دو نمبری آپ لوگ کو بھی نظر آتی ہے تو میرے خیال سے آپ لوگ کو اس طرح کا سولر پینل نہیں پرچیز کرنا چاہیے انٹائپ سولر پینل کے اندر کیا کیا دو نمبری آج کا چل رہی ہے کس کمپنی کے کون سا سولر پینل مارکیر کے اندر دو نمبر آ گیا ہوا ہے لونجی کا ہائیموسک سولر پینل اس کے اندر بھی دو نمبری مارکیر کے اندر آ گئی ہوئی ہے اس کے علاوہ جنکو کا جو انٹائپ سولر پینل ہے جو کہ بائی فیشل کے نام سے سولر پینل مارکیر کے اندر آتا ہے اس کے اندر بھی دو نمبری آ گئی ہوئی ہے اگر لونجی کا جو ہائیموسک سولر پینل ہے اس کے اندر بتانے سے پہلے میں آپ لوگ کو انٹائپ کے اندر جاتا ہوں انٹائپ کے اندر اگر دیکھا جائے جنکو کا جو بائی فیشل سولر پینل ہے سب سے پہلے تو میرے کافی بڑے جو انویسٹر حضرات ہیں ان سے بات ہوئی ہے ڈیلر حضرات سے بات ہوئی ہے کہ کمپنی نے ابھی تک بائی فیشل سولر پینل مارکیر کے اندر نہیں لے کر آئے ان کا سنگل گلاسی سولر پینل ہے لیکن کچھ ڈیلر حضرات نے کہا ہے کہ ابھی کچھ دن ہی ہوئے ہیں دو تین چار دن ہوئے ہیں کہ مارکیر کے اندر اور کمپنی نے اریجنل سولر پینل پانسو ستر وار کا بائی فیشل سولر پینل مارکیر کے اندر لے کر آ گئی ہوئے ہیں یہ تو ابھی بات چل رہی ہے کہ کچھ لوگ کہہ رہے ہیں کہ اریجنل سولر پینل بائی فیشل سولر پینل جن کو کا انٹر سولر پینل مارکٹ کے اندر آ گیا ہے اور کچھ لوگ کہہ رہے ہیں ابھی نہیں آیا ہاں یہ بھی ہو سکتا ہے ان لوگوں کو نہیں پتا کہ مارکٹ کے اندر ابھی آیا ہے یا نہیں آیا یا ان لوگوں نے پرچیزنگ نہیں کی تو ابھی بات کرتے ہیں کہ اگر مارکٹ کے اندر آ گیا ہے کمپنی کا رول ہوتا ہے کمپنی کا طریقہ کار ہوتا ہے کوئی بھی کسی بھی چیز کی پیکنگ ہوتی ہے اس پیکنگ کے اندر تمام چیزیں چاہے سولر پینل ہے وہ ایک ہی کیٹاگری کے سولر پینل ہوتے ہیں بلکل سیم کیٹاگری کے سولر پینل ہوتے ہیں جو میں آپ لوگ کو بتانے والا ہوں پانسو ستر وار کا جو بائی فیشل سولر پینل ہے اس پیلٹ کو جب کھولا گیا دیکھا گیا اس پیلٹ کے اندر اگر اکتیس پیس ہے اس میں سے اگر دیکھا جائے بیس سے بائیس پیس بلکل سیم کوالٹی کے تھے یعنی کہ اس کی سولر پینل کی بیک سائٹ پہ جو وائر ہوتی ہے جس کے اوپر ایم سی فور کنیکٹر لگا ہوتا ہے وہ دونوں وائر سیم تھی یعنی کہ دونوں کا اگر سائز دیکھا جائے دونوں کا سائز بلکل ایک جیسا تھا اگر دوسرے جو پینل تھے جو بیس سے بائیس کے علاوہ جو دوسرے دس سے بارہ سولر پینل دوسرے تھے ان سولر پینل کی اگر وائر دیکھی جائے ان سولر پینل کی وائر کے اندر دیکھا جائے ایک سائٹ کی وائر اگر دیکھی جائے تو وہ تقریباً آپ لوگ کو ایک میٹر کی ملے گی اور دوسری سائٹ کی اگر دیکھی جائے تو وہ آپ لوگ کو تقریباً آدھے میٹر کی یا اس سے بھی کم دیکھنے کو ملتی تھی یہ میں آپ لوگ کو ایک رابس آئیڈیا لگا رہا ہوں کہ اتنے میٹر کی تھی لیکن میرا بتانے کا مقصد یہ ہے کہ ایک ہی پیلٹ کے اندر ایک سولر پینل کی وائر سیم ہے اور دوسرے سولر پینل کی وائر ایک بری نکر رہی ہے اور دوسری چھوٹی نکر رہی ہے یہاں پر میرے بتانے کا مقصد یہ ہے کمپنی کبھی بھی ایسا نہیں کرے گی ایک ہی کمپنی ایک ہی پیکنگ کے اندر آپ لوگ کو ایسا مال دے یا تو اگر چھوٹے ہوتا تو دونوں وائر آپ لوگ کو چھوٹی ملے گی اگر بری ہو تو دونوں وائر آپ لوگ کو بری ہی ملے گی ایک ہی سائز آپ لوگ کو ملے گا یہ نہیں ہو سکتا ایک ہی پیلٹ کے اندر آپ لوگ کو ایک وائر چھوٹی ملے اور ایک وائر بری ملے کچھ پینل چھوٹی کے ہوں اور کچھ پینل بری کے ہوں تو اسی وجہ سے یہ جو چیز ہے آپ لوگوں نے ضرور دیکھنی ہے مارکٹ کے اندر اگر جاتے ہیں تو آپ لوگوں نے اس چیز کو دیکھتے ہوئے سولر پینل کو پرچیز کر رہے ہیں تو اسی وجہ سے میں آپ لوگوں کو یہ بھی نہیں کہوں گا اس کے اندر جو دونوں سیم وائر ہیں وہ اریجنل ہو سکتی ہے یا نہیں ہو سکتی اسی وجہ سے وہ جو سولر پیلٹ تھا وہ میں نے پرچیز پھر نہیں کیا میری کوشش ہوتی ہے کہ اریجنل سولر پینل چاہے تھوڑا ہو وہ اریجنل سولر پینل ہی لوگوں تک پنچاؤں تو یہ میں نے جو چیز دیکھی تو وہ میں نے آپ لوگوں کو پنچانے کی کوشش کی ہے اسی طرح اگر لونجی کا جو ہائیمو سکھ سولر پینل ہے اس کے اندر بھی یہی کوپی یہی چیز دیکھنے کو ملی ہے کیونکہ آپ لوگوں کو پتا ہے جتنے بھی کوپی بنانے والے حضرات ہوتے ہیں ان کو پتا ہے وہ آئے دن کوئی بھی نئی چیز آتی ہے ہاں یہاں پر میں آپ لوگوں کو یہ بھی بتاتا جاؤں جن کو یہ جو پینل پانچ سو ستر وارڈ کا بائیفیشل سولر پینل ہے یہ اتنی زیادہ فینشنگ کے اندر اچھی کوالٹی کا بنایا گیا ہے آپ لوگ اس کو سکین بھی کر سکیں جتنے بھی لوازمات ہیں اس کو چیک کرنے کے وہ سارے پورے کر سکتے ہیں اس کے علاوہ اگر دیکھا جائے یہ نئی چیز لے کر آئے ہیں کوپی کی تاکہ جو کسمر حضرات ہیں ان کو اس چیز کا پتا نہ چل سکے امید کرتا ہوں آج کی ویڈیو کے اندر میری آپ لوگوں کو بات سمجھ آگئی ہوگی اگر آپ لوگ پاکستان میں کہیں پر بھی بیٹے ہوئے ہیں سولر پینل پرچیز کرنا چاہتے ہیں تو آپ لوگ یہ ساری چیزیں دیکھتے ہوئے پرچیز کیجئے گا میری نظر میں جو نئی بات آئی تھی میں نے آپ لوگ تک پونچائی ہے آپ لوگ اب فرض برتا ہے اگر آپ لوگ کو میری ویڈیو اچھی لگتی ہے تو آپ لوگ اس ویڈیو کو لائک اور چینل کو سبسکرائب دور کیجئے گا تینکیو فر واشنگ میری ویڈیو اللہ حافظ